بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحیم اور وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکام میں ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس کے ماہ سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے عمال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشرتے کے حسارے نکاہ میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ ازاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو عزدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو البتہ مہر کی رقم قراردات ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانا ہے یہ صورت النساء کی آیت نمبر چوبیس ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے فرض جو نے دی تھی محرم رشتوں کی جن سے نکاہ ممنوع ہے اب وہ آ رہی ہیں خواتین جن سے نکاہ یا جن کے ساتھ عزدواجی تعلق رکھنا جائز ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہے کہ وہ جنگی قیدی عورتیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں تو یہ اس وقت کا قانون تھا کہ جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہو کے آتی تھی ان کے ساتھ نکاہ بھی جائز تھا اور ان کے ساتھ جو عزدواجی تعلق ہے وہ جائز رکھا گیا لوڑنیوں کی طرح یہ اس وقت کا قانون تھا اور ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اتدا میں قیدیوں کیلئے کوئی قوانین نہیں بنے تھے بعد میں تو پھر بہت سارے قوانین بن گئے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیسے ہوگا اور فدیہ لیا جائے گا احسان کیا جائے گا یا اور بہت سے قوانین تھے جو بن گئے تھے لیکن اس وقت کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ جو غلام سازی کا ایک قانون بین الاقوامی طور پر مروش تھا تو اسلام کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک طرف طور پر اس قانون کو ختم کر دینے کا اعلان کر دیتا اگر ایسا کرتے تو مسلمانوں میں سے جو لوگ غلام تھے وہ ہمیشہ غلام رہ جاتے اور اہل کفر کے جو غلام تھے وہ آزاد ہو جاتے تو اس طرح سے دشمن کا جو پلڑا تھا اسلامی کیمپ کے مقابلے میں بھاری ہو جاتا اور اس کے مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو ابتدا میں اس کو ویسے ہی رکھا گیا جیسے کہ مروش قانون تھا اور بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں تو اس لیے لیکن یہ کہ جو قیدی آتے تھے ان کو عزت کم کام دیا گیا اور خاص طور پر عورتوں کے لیے جو قانون بنایا گیا کہ انہیں خصوصی عزت کم کام دیا گیا اور غلامی کو آہستہ آہستہ سے ختم کیا گیا جنگی قیدی جو عورتیں تھیں بجائے اس کے کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کر دیا جاتا لیکن ان کے جو دوسری خواہش تھی اس کا کوئی بندبست نہ ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ معاشر کے اندر چوری چھوپے کے تعلقات قائم ہوتے اور معاشر کے اندر جو اخلاقی خرابیاں اور فہاشی پھیلتی تو اس لیے جنگی قیدی عورتیں جو تھیں وہ فوجیوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی تھی اور جو خاتون جس فوجی کے ملکیت میں دی جاتی تھی صرف وہی اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا تھا اور جس کی ذمہ داری میں وہ دی جاتی تھی وہ اس کے نان نفقے کا ہر طرح سے ذمہ دار تھا اور اس کے علاوہ دوسرا شخص جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا تھا اس کی اجازت نہیں تھی اور جیسے نکاح سے ایک بیوی قانونی بنتی ہے نکاح کس نے قانونی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ قانون بھی اللہ نے بنایا اور اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی جائز اولاد سمجھے جاتی تھی البتہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص خود اس کو زوجیت میں لا لینا چاہے تو اس عورت کا نے کہا کسی اور کے ساتھ کر دینے کا اس کو حکم تھا تاکہ وہ کسی غلط راستے پر نہ جائے تو اس طرح سے ایک قانون سازی کرنے کے بعد ان عورتوں کو حفاظت کے حصار میں لیا گیا اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بہت بڑا فہاشی کا سلاب آتا لیکن اس قانون پر جن لوگوں کو اتراز اب ہوتا ہے کہ آج کی جو متبدن قومیں ہیں وہ جنگ میں مختلف مالک کی جو خواتین ان کے ساتھ کیا سروق کر رہی ہیں ہر روز ہم خبریں پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ راک اور شام کے اندر ہو رہا ہے اتنی دردناب کہانی ہیں یہ کس کا قانون ہے کس نے اس کی اجازت دی ہے یہ کونسا تمدن ہے تو اسلام کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا اور نہ اپنے فوجیوں کو اس قسم کی کوئی اجازت دیتا ہے اسلام آج بھی رول موڈل ہے اور اگر اللہ کے قوانین کو اپنایا جائے تو آج بھی معاشر کے اندر امن اور سکون آئے گا اور زیادتیاں جائیں یہ رک جائیں گی البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو قانون بنا دیا گیا اس کی پابندی تم پر لازم ہے کتاب اللہ علیکم یہ معاملہ نہ کسی کی خواہش کا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑے نہ یہ کسی رسم و درواج کا معاملہ ہے جو اس کے اتباہ کیا جاتا ہو اور یہ بہرال اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی لازم ہے اور ظاہر ہے اس دور کے لیے تھا اب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہے ہی نہیں اب تو غلامی ہی ختم ہوگی اور اب قوانین دوسرے بن چکے ہیں لیکن چونکہ یہ کانٹروورشل باتیں ہیں جو سنی جاتی ہیں اور نئی نسل کے اندر نینوں کے اندر کافی اس کے بارے میں سوالات تھے اس لیے ہم نے اس موضوع کو بھی لیا اور سوچا کہ اس کو کلیر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا قانون اس وقت کے حلاس کے مطابق بنایا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے مشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو تو مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی آزاد عورتیں ہیں نکاح کر کے اور محض دے کے اب اس کے بعد حلال ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے جتنی عورتیں ہیں حرام جو تھیں وہ اللہ نے گین دی اور اس کے بعد محرم رشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے گین دی ہے اس کے بعد اجازت ہے کہ باقی جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادیاں کریں لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی ہے دو شرائط لگائی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو مال دے کے حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کرو محر ادا کرو اور دوسری چیز کیا ہے کہ ازاد شہ وطرانی نہ کرتے پھر ہو یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف ایک جائز تعلق کو اس کی اجازت دیتا ہے جیسے ہم پہلے بہت افعہ بات کر چکے ہیں اور وہ نکاح کی بات ہے اور نکاح بھی محر ادا کر کے کیا جائے گا اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی جس پہ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ازاد شہ وطرانی کی قطن اجازت نہیں ہے ازاد شہ وطرانی کا مطلب کیا ہے کہ جو فری سیکس کی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہ ہو اور ہر طرح سے اجازت ہو جیسے ہم چاہیں ویسے ہم رہیں تو اس چاہنے کو اللہ تعالی رات نہیں کرتا انسانی خواہشات کا اعترام کرتا ہے اور ان کو پوری کرنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ کہ اس کو اللہ تعالی نکاح کے ساتھ محدود کرتا ہے ایک اس کے پر پابندی لگائی جاتی ہے تو فری سیکس کی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ جتنی ہمیں خود معلوم ہے اس کے تفصیل ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو شہ وطرانی ہے وہ کس کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ سائبر سیکس بھی ہو رہا ہے اور فیس بک کے پر فرینڈشپس ہیں اور اس پر بہت سارے غلط تعلقات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا آن لائن فرینڈشپس لڑکوں اور لڑکیوں کی اور بہت سارا اختلاط ہے اداروں کے اندر اور معاشرے کے اندر تو ان سب چیزوں سے اجتناب ضروری ہے خاص طور پر غیر ضروری اختلاط سے بچنا ضروری ہے اختلاط ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا یہ دوستی ہوں گی تعلقات ہوں گے اور اسی کو اللہ تعالی نے ازاد شہ وطرانی کہا اور پھر یہ صرف دوستیوں تک نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھ کے یہ زنا تک اور پھر ناجائز بچوں تک اور آگے سب ہم جانتے ہیں کہ یہ تفصیل کہاں تک جاتی ہے اور اسی ازاد شہ وطرانی کی وجہ سے آج جو گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں اور طلاق کی شرع جو خطناک خط تک بڑھ چکی ہے کہ ظاہر ہے جب گھر سے باہر دوستی ہوں گی عورتوں کی ہوں گی یا مردوں کی ہوں گی تو گھر کے اندر دل نہیں لگے گا اور اس کے لئے ظاہر ہے پھر گھر جوئے ہیں اس کے وجہ سے ٹوٹیں گے اور خرابیاں آئیں گی پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ علیم اور دانہ ہے اللہ علیم ہے وہ تمہارے دلوں کے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے دلوں کے اندر ہی ایمان ہوتا ہے اور نفس کے جو چور ہیں وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تو ان دلوں کی اصلاح کے لئے ہی اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جب دل ٹھیک ہو جاتے ہیں دل کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے اور دل کا ایک ٹکڑا ہے جب یہ صحیح ہو تو سارا نظام صحیح رہتا ہے تو اس لئے اسلام پاکیزہ نظام چاہتا ہے چوری چھپے عاشنائیاں پسند نہیں کرتا ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر بچیوں پر ہم ان کو اسلام تعلیمات دیں ان کے ہم فکر کریں اور سوشل میڈیا کے استعمال کے عداب سکھائیں ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اس لئے کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو انہیں کسی بھی غلط کام کی طرف جانے سے روکے گا ہم نہیں بھی ہوں گے پاس تب بھی وہ غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگلی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی مومن جو اپنے مقصود حالات کی وجہ سے کسی آزاد مومن عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے مال نہیں ہے اس کے پاس مہر نہیں ہے کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ کیا کرے اب اگر اس کی طبخہش نفس اتنی زیادہ ہے کہ وہ پابندی اس کو نہیں پابند رکھ سکتا تو پھر اللہ تعالی نے ایسے حالات میں اس دور میں غیر ازاد عورتوں یعنی لونڈیوں سے نکاح کے بھی اجازت دے دی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اتنی مقتدد نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان یعنی محسنات سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں پھر فرمایا اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو شرط یہاں بھی لگائی اور معروف طریقے سے ان کے محر ادا کرو تاکہ وہ حسارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور ازاد شہبت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے عشنہیاں کریں یعنی شرط یہاں پہ بھی ہوئی اللہ تعالی نے لگا دی کہ یہ سہولت ہے ان لوگوں کے لیے اس کا سید کتب شہد یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے کہ جن کوئی شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم سبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو لونڈیوں کے ساتھ شادی کرنا ایک رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں فتنے میں پڑھنے کا ڈر ہو لیکن اگر وہ سبر کر لیں اور آزاد عورتوں سے نکاح کرنے تک سبر کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بہرحال ایک آزاد عورت سے جو بچے ہوں گے وہ بلکل اور طرح کی ہوں گے جو کہ ایک لونڈی سے ہوں گے اچھا اب لونڈیوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو اس میں بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ اسلام کا جو ابتدائی معاشرہ تھا اس میں غلام موجود تھے اور یہ غلام یقدم ختم نہیں کیا جا سکتے تھے جیسے قیدیوں کا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اس کو آہستہ آہستہ کیا گیا اور اسی طرح سے غلاموں کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ غلامی جو تھی اس کو ختم کیا گیا اگر ان لونڈیوں کے لیے بھی دروازہ بند کر دیا جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے تو یا اس طرح سے اس کو قانونی نہ کیا جاتا تو غیر قانونی طور پر چوری شپیاش نائیاں ہونی تھی کیونکہ ظاہر خواہشات تو لگیں ہیں ہر انسان کے ساتھ اور گھر کے اندر اگر جوان عورتیں موجود ہیں تو مرد اور عورت دونوں کا گناہ میں مفتلا ہونے کا امکان بلکل موجود تھا تو اس لیے اس مخصوص دور میں ان کی اجازت دی گئی اور یہ بھی تھا کہ اس دور میں یہ جو بڑے بڑے روصہ تھے اپنی لونڈیوں کو بزاروں میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ ان کے لیے پیسے کما کے لاتی تھی عبداللہ بن عبی جو تھا اس نے چور لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اس مقصد کے لیے جو اس کے لیے پیشہ کر کے اور روپیہ کما کے لاتی تھی تو جاہلیت کی گندگی کے یہ اثار جو ہیں اس وقت تک باقی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں پہ حسان کیا اس رسم کی بیخکنی کی اور اس سے پاک صاف کر دیا اور اس کا جائز ایک صورت نکاح کی ان کے لیے پیدا کی اب اس میں جو جس کی وہ لونڈی ہے اگر وہ خود اسے کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے اس لونڈی کے لیے اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق وہ اس کی جائز بیوی کی طرح ہوگی اس کی جو اولاد ہوگی وہ جائز ہوگی اور اگر وہ خود اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ اس کا یعنی اس کے جو مالک ہوگا اس کی اجازت سے کوئی اور اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے مگر اس صورت میں اس کے اس مالک کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم گھروں میں ملازم رکھتے ہیں اور دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں تو وہ گھر میں ہمارے کام کرتی ہے لیکن بیوی وہ کسی اور کی ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ حسار نکاح میں محفوظ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی شرط لگائی گئی کہ حسار نکاح کے اندر ان کو محفوظ کیا جائے یا ان کا جو تعلق ہے وہ جائز قرار دیا جائے اور پھر ان کو کسی اور کے ساتھ چوری چھپے کسی عشنائی کی اور گند پھلانے کی اجازت نہیں ہوں گی اور یہاں بڑا خوبصورت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا تمہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہو ایک دوسرے کی طرح ہو یعنی یہاں پر سید کتب شہید اس کو لکھتے ہیں کہ اسلام آزاد عورتوں اور غلام عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا اور اس نے غلام عورتوں کے جو نکاح کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ ان کے مالکوں سے اجازت لے کے نکاح کرو بلکہ اہل کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے اہل ہیں جو اجازت لے کے تو ان سے نکاح کرو فنکیہو ہنم اذن اہل ہنم تو یعنی ان کو ایک سرپرستوی کا لفظ جو ان کے لیے استعمال کیا تو ایک عزاز دیا اور اس عزاز میں ان کی عزازتوں کو محفوظ کیا تو اس کو ہمیں بجائز کہ ہم اس پہ ذہنی غلامی کا شکار ہوں اور لوگوں سے معذرتیں کرتے پھریں ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور اسلام نے جس حکمت اور بڑی کیا ہم کہنا چاہیے سیانب کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا وہ اللہ ہی کا کرنامہ ہے اور اللہ ہی اس کو کر سکتا ہے کوئی اور اس کو ایسے نہیں کر سکتا